ہلو فرنس ویلکم ڈو اگزام پور تو دوستو میں کلجیت عجفیر آپ کا آپ کے اگزام پور میں سواد کرتا ہوں دوستو یہ ہے دا ہندو ایڈیٹوریل ڈسکشن کی کلاس دوستو یہ کلاس یو پی ایسی ایسی سی ڈی ایس این ڈی ایسی ای پی ایسی ان سب ایگزام کے لیے امپورنٹ آتی ہے دوستو روز کی طرح یہاں پر بھی آٹیکلز دیئے گئے تو ان کو ڈسکس کریں گے تو یہ کلاس ہوتی ہے روز صبح پانچ بجے اور ایک امپورنٹ ڈسکشن آپ کے پاس لے کر آیا ہوں میں وہ یہ ہے ایمپورنٹ ڈسکشن اور ایمپورٹنٹ نوٹیس ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے ایگزام پور کا لنک نیچے دیا گیا ہے آپ اس کو ہماری ایپ کو وہاں سے ڈانوڈ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی چاہے تو پلے سٹور میں بھی ایگزام پور کو لکھ کر ہماری ایپ کو ڈانوڈ کر سکتا ہے ہماری جو کوسیز ہیں جو سستی درم ہے بیس ٹیچر بیس کنٹینٹ بیس ریزیل کے ساتھ دیے جا رہے ہیں اس کو سبسکرائب کیجئے وہ آپ ہی کے لیے ہیں ٹھیک دوستو اس میں اتنی محنت کرتے ہیں اتنے ایفورٹ لگر کے کر رہے ہیں تھوڑا تو کچھ تم بھی کرو نا سبسکرائب کرو نا یار چلو کے فینس اب ہم چلتے ہیں ہمارے آرٹیکلز پر تو آرٹیکلز کی بات آتی ہے تو یہ پناہ تو ہمیں یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ آرٹیکل ہے کریں گے ہم یہ ایمپورٹن نہیں ہے یہ بھی ایمپورٹن نہیں ہے یہ تھوڑا سے ایمپورٹن ہے لیکن اس میں پوائنٹ تھوڑے ٹیڈی میں نے دے رکھے ہیں یہ میں کل دیکھیں گے ٹھیک ہے بچوں کو میں نے الگ سے اس کی فریزنگ کرنی پڑے گی سارا دن انسی میں لگا رہا ہمیں آج تو تو دوستو یہ کلاس آتی ہے ہماری دے نیڈ فور ایک سنگل انرجی منسٹری مطلب ایک ہی انرجی کے منطرہ لے کی ضرورت ہے سمجھے کیوں تو بات آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا کیندر بندو ہونا چاہیے کیندر بندو ایک ایسا ہونا چاہیے انرجی سیکٹر میں ارجا کے شیطر میں جہاں پر انرجی کا سارا کام ہو تاکہ انرجی کی سیکیورٹی سسٹینیبلٹی اور سیسیبلٹی ہو سکے اب یہاں پر بات آتا ہے کہ یہاں پر اس شیطر میں پانچ الگ الگ منطرہ لے آتے ہیں اور پانچ الگ الگ منطرہ لے بہت سارا ریگولیشن کرتے ہیں الگ الگ طریقے سے الگ الگ سیکٹر میں اسی سیکٹر میں الگ الگ چیزوں کا جیسے کی ہمارے پاس کوئلہ ہے ہمارے پاس وینڈ ہے ہمارے پاس سولر نرجی ہے بہت کچھ ہے رینیویبل نرجی ہے نیچرل گینس ہے سب کا تو الگ الگ منطرہ لے آجاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر ریگولر کی ریگولیٹنگ کی بات آئے تو ایک تو بہت سارے منطرہ لے کے الگ 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 ریگولیشن تو کرتے ہیں سنچالن تو کرتے ہیں لیکن ساتھ میں کچھ منطرہ لے یا ایسے ہیں کہ جو سٹیٹ کے کچھ منطرہ لے کے ساتھ مل کر ریگولیشن کرتے ہیں جس کے انترگاہ تو یہاں پر ڈسکوم الیکٹری سیٹی ڈسٹیبوشن کمپنیز کی پرولن بہت چل رہی تھی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ الگ الگ ریگولیٹرز ہونے کے کارن ہر ٹائپ کا جو فیول ہوتا ہے جو انرجی ہوتی ہے وہ اس کو بہت جیدہ پیچیدہ کام بنا دیتی ہے کیونکہ ایک ہی کام کے لیے اگر آپ کو پروبلم ہے تو الگ جگہ جانا پڑے گا آگے دیکھا جائے تو پیٹرولیم اور نیچرل گینس کے جو سیکٹر ہیں ان کے دو الگ الگ ریگولیٹر ہیں ٹھیک ہے اب پیٹرول اور گینس تو ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے اب اس کے بھی الگ الگ کیا ہے ریگولیٹرز جیسے کی ڈریکٹر جنرل آف ہائیڈرو کاربنز فور اپسٹریم ایکٹیویٹی اینڈ پیٹرولیم اور نیچرل گینس کے ریگولیٹر ہے بورڈ فور ڈاؤنسٹریم ایکٹیویٹی اور ڈاؤنسٹریم اور اپسٹریم ہوتا کیا ہے اگر فور اگزامپل میرے پاس پیٹرول یا نیچرل گینس آگئی ہے ٹھیک ہے میں فکٹری ہوں ٹھیک ہےまあ میں میں فکٹری میرے پاس سکی ہے تھو اپسٹریم اور ڈاؤنسٹریم یہ ہوتا ह ہے کہ کہیں سے کچھا ڈ探 faucet بنائے اور آگے بیجھ دیا اور فیکٹری میں اس کو اور الگ ہومیں بدلنے کے لیے ہوتا ہے سپلائی کا ہوتا ہے کے سپلائی کہاں سے ہاتی ہے جیسے کسان ہے та دلام کسی یا تو کسان سے اس کو گھنوں مل رہاessential canado down کی بہت بڑی پرابلم ہے مطلب کی ڈاٹا کولیکشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے کوئی ایک سنگل انجنسی ایسی نہیں ہے جو ڈاٹا کو ایک جگہ پر اچھے طریقے سے کولیکٹ کر کے رکھے اور سمیں پر اس کا استعمال کیا جا سکے اب ڈاٹا کا جو کنزمپشن ملک سب سے بڑی سب سے بڑی پرابطن ہے کہ جو کنزمپشن ڈاٹا ہے کہ کس شہر میں ہے یا پھر کس علاقے میں کس شہر میں کتنی انرجی کنزیوم کی جاتی ہے کتنی انرجی استعمال کی جاتی ہے اس کا تو پتہ نہیں حالا کی سپلائی سائیڈ کا جو ڈاٹا کولیکٹ کیا جاتا ہے وہ الگ الگ منترالے میں الگ الگ پرکریریاں دوارا اکٹھا کیا جاتا ہے لیکن اس میں بہت ساری پرابلمز ہیں تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ڈاٹا اولے بنوانا چاہیے منترالے کے پاس ٹھیک ہے دوستو انرجی ایفیشنسی فرنٹ کی بات کریں تو بیورو آف ایفیشنسی میں سوال سٹیٹرل ایفیشنسی کے لیے وہ کہتے ہیں کنزمپشن سائیڈ کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے سپلائی سائیڈ کے لیے حالہ پھر بھی کچھ ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا کنٹراسٹ آتا ہے سب سے بڑی پرابلم تو یہ آتی ہے کہ ادھر نیشن دوسری نیشن میں ویرائیٹی آف انرجی گورننس موڈل بنا رکھے ہیں ڈیولپڈ اور ایفیشنس کنٹری میں جس میں یونیٹس سٹیٹ جرمنی فرانس انگلنڈ ان سب نے الگ الگ وائبرن ڈپارٹمنٹ بنا رکھے ہیں جس میں اچھا ڈیٹا ہے اور ایک منترالے بنا رکھا ہے انرجی کے لیے تو یہ سب باتیں ہیں ویسے تو منترالوں کے بارے میں بنا رکھا ہے ملک کل بلا کے یہ ہے کہ ان دیشوں میں انرجی اور جا کی شہطر میں چاہے ریل نیمر انرجی ہوتے ہو چاہے کوئی کے لئے درجی ہو کوئی جو ایک منترالال کنہillä دنی بات میں بہت سارے ہیں کیلکار کمیٹی ڈیب کمیٹی بنای گئی تھی، کس کے لئے بنائی گئی تھی کیلکار کمیٹی دیکھئی کہ کلکار的话 کمیٹی کا اzoom قابل کے بارے میں آپ کو حی لے تو بارکہل تعداد دیکھ کی شکر کمیٹی کی ہے ہیں یہ میں کر کمیٹی کی مجند کی کی میرنائی گئی اس کا کام کیا تھا روڈ میپ دینا سرکار کو کس میں دیکھئے سرکار بہت سارا تیل کو منگواتی ہے امپورٹ کرتی ہے باہر کے دیشوں سے آیات کرتی ہے تو اسے کیا ہوتا ہے ہمارا بہت سارا پیسہ باہر چلا جاتا ہے اگر فور ایکزامپل ہر مہینے بھارت پندرہ بلین ڈالر کا تیل کھریتا ہے تو ہمارا پندرہ بلین ڈالر ہر سال دیش سے باہر چلا جاتا ہے سوچ یہ پندرہ بلین ڈالر سے ہم کیا نہیں کر سکتے اور وہ تو ایک مہینے کی ازامپل دے کے بات کر رہا ہوں محصوں میں یہاں پر بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کی ریڈکشن ہائیڈرو کاربنز کا جو ہم یوز کرتے ہیں دوہزار تیس تک باہر پر ڈیپینڈینسی بلکل کم کر دیا ہے اس کے اوپر روڈ ویپ دی دیئے انہوں نے بھی یہی کہا کہ بہت سارے منترالے بنانا اور جنسی بنانا جو کی انوال ہو ایک ہی کار میں کام میں انرجی ریلیٹڈ ایشیوز میں بہت بڑا چیلنج اوبر کر لے کے آتی ہے کوڈینیشن کے اوپر یا فر اپٹیمل ریسورس یوٹلائزیشن کے اوپر ڈرافٹ نیشنل انرجی پولسی کہتی ہے کہ نیتی آیوگ ایڈوکیٹ کرتا ہے یونیفائیڈ منسٹری آف انرجی ٹھیک ہے دوستو اس نے کہا ہے انہوں نے بھی نیتی نیوگ نے بھی کہا ہے کہ یونیفائیڈ منسٹری ہونے چاہیے اس کے لیے چاہے پیٹرول منترالے ہو چاہے گیس منترالے ہو چاہے کوئلہ ہو چاہے رینیومل انرجی ہو چاہے پاور ہو چاہے ڈپارمنٹ آف اٹومک انرجی ہو امپلیکیشن سوچ کے ہو سکتے ہیں لانگ ٹرم میں دیکھو پر پوز منسٹری کہتی ہے کہ سکس اجنسی کو کمپیر کر کے ایک جگہ پہ لے آیا جائے اور ساتھ میں انرجی دیگولیٹنگ اینجنسی ہونہ چاہیے انرجی ڈاٹا اینجنسی خلال شاید انرجی ایفسنظر اینجنسی چاہیے انرجی پلاننگ کو ناوڑ کردھی یہ ٹیکنیکل ایجنسی چاہیے اس کا کا لیکنہا NamenBrut تولی فریری Er linha راک نہیں کہا جائے یہاں الیک آئی نہیں پر لوگ یہ دیکھو تولی تو جہاں یہاں بات کرتے ہیں کہ انجابلنگ